السلام علیکم دوستو اپنے چنل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم متعددی مسادر کی اقسام کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گی بلحاظ مفعول ہمارے ساتھ ہیں متعددی با یک مفعول متعددی با دو مفعول متعددی با سہ مفعول اسی طرح بلحاظ بناوٹ ہمارے ساتھ ہیں متعددی الاصل متعددی بلواستہ متعددی المتعددی ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہیں متعددی با یک مفعول ایسے مزدر جن سے بننے والے افعال کو صرف ایک مفعول کی ضرورت ہو جیسے چوہینے بلی کو مارا اس مثال میں بلی مفعول ہے یعنی ایسے مزدر جن سے بننے والے افعال کو صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے متعددی با دو مفعول ایسے مزدر جن سے بننے والے افعال کو دو مفعول کی ضرورت ہو جیسے انور نے مجید کو کلم دیا تو دو مفعول جو ہے ان کی ضرورت ہے اس مثال میں سجاد اور کلم یعنی انور نے سجاد یہی مجید ہے انور نے مجید کو کلم دیا متعددی بسہ مفعول تین مفعول جن کی ضرورت ہو ایسے مذہر جن سے بننے و بنی ہوئی افعال کو تین مفعولوں کی ضرورت ہو جیسے جمیل نے جمال سے اجمل کو خط لکھوایا اس مثال میں جمال اجمل اور خط تین مفعول ہے اب ہمارے ساتھ بلحاظ بناوٹ ہے بناوٹ کے لحاظ سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہے متعددی الاصل ایسے مذہر جو اصل میں متعددی ہے وضع کی گئی ہو جیسے لکھنا پڑنا کھانا پینا جگنا کرنا دوڑنا متعددی بلواسطہ ایسے مذہر جو قواعد کے مطابق لازم سے متعددی بنائی گئی ہو جیسے چلنا سے چلانا ڈرنا سے ڈرانا اور اسی طرح جھاگنا سے جگانا متعددی اور متعددی ایسے مذہر جو متعددی سے دوبارہ متعددی بنائی جائے جیسے پڑنا سے پڑانا یا پڑوانا کانا سے کلانا یا کلوانا لکھنا سے لکھانا یا لکھوانا تو دوستو امید ہے اچھ کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی موسیقی